لیکن مجھے اور آپ کو اس دوڑ کے اندر انام حاصل کرنا ہے اور اس عبدی رجال کی فتح کو حاصل کرنا ہے اس عبدی قیام میں خدا کے ساتھ سکونت کرنی ہے جو خدا نیسوسی نے ہمارے لیے رکھا ہے پھر جب کوئی دوڑتا ہے تو اس کے سامنے ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ فنشنگ لائن ہے وہاں پر جا کر میں نے رک جانا وہاں تک انام ملے گا وہاں پہنچوں گا تو میں انام پر ہوں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم دوڑ کیوں رہے ہیں کس کے لیے دوڑ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ کے حدف کیا ہے اگر حدف سیٹ نہیں کیا ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا تو میں اور آپ کو کیسے دوڑ سکتے ہیں پھر وہ ویسے ہی ہے جیسے پلوس کہتا ہے کہ میں ایسے ہی ہوا میں مکہ نہیں مارتا وہ دیکھ کے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا حاصل کرنا ہے اور کئی ہمارے ایسے بھی شاید لوگ ہوں گے جو ہوا میں ویسے مکہ مارتے رہتے ہیں اور کہتے ہوں گے کہ چلے کسی کو تو لگ جائے گا ایسا نہیں آپ نے ٹارگٹ سیٹ کریں اور پھر اس ٹارگٹ کے لیے دعا کریں کہ خدا میں قوت دے زور دے طاقت دے اگر برانیوں بار و باب کی بار نہیں آئے پڑھیں تو ایسے لوگوں سے خدا کو نفرت ہے لکھے کہ پس ڈھیلے آتوں اور سوس گھٹنوں کو درست کرو تو اگر ہمارے ہاتھ ہی ڈھیلے رہے کام ہی نہ کریں گھٹنے ہی خدا کے آگے نہ چکے دعا میں نہ ٹھہرے گھٹوں گھٹے اگر دانیل نے دعا کی ہے صبح دوپہ شام تو خدا نے موجزہ اکمی اس کی زندگی میں تھی ہیں تو اگر میری اور آپ کی زندگی میں موجزہ مانگ دیں کہ خدا ہمارے وسیلہ سے جلالی کام کرے تو پہلے اپنے گھٹنوں کو مضبور کرنے کی ضرورت ہے اپنے ٹھیلے ہاتھوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے تو تب کئی جا کر خدا ہمارے لیے جلالی کام کرے گا اور پھر ہم اپنے آپ کو کبھی بھی قصے کم تر نہ سمجھیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہوگا میں کیسے کروں جب خدا نے بلایا ہے تو خدا آپ سے کام بھی لے گا لیکن ہم نے اویلبل ہون ہے ہم نے اپنے آپ کو دستیاب رکھنا ہے کہ یس خدا میں ہوں جو میں یہ کام کروں گا اور پھر اگر آپ ایک خبالہ پڑھیں پہلے باپ کی ساتھویں آٹھویں آیت میں تو لکھا ہوا ہے یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خداوند یسو مسیح کے ظہور کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ ہمارے خداوند یسو کے دن بے الزامت ہے تم کسی بھی نعمت میں کم نہیں اپنے آپ کو اس لائق سمجھیں کہ ہم یہ دور میں شامل ہیں تو ہم جیتیں گے اور اس کا انام یہاں پر ملے نہ ملے آسمان پر خدا کے ظہور میں جب تک قائم یہ سمسیح آئے گا تو ضرور ہمیں ریوارڈ دے گا ابھی ہمیں لگتا ہوگا کہ شاید میری میند کے مطابق میری جس طرح میں دوڑ دوڑ رہا ہوں اس طرح مجھے شاوش نہیں مل رہی مجھے انام نہیں مل رہا تو یہاں کے انام سے تو ہمیں شاید وقتی طور پر تسلی اور خوشی مل جائے لیکن جو عبدی انام ہے وہ ہمارے لئے ہمیشہ کی خوشی اور شاید مانی ہے پہلا کرنے تو اس کے چوتھے بات کی پانچویں آیت میں بھی لکھا ہے پر جب تک خداون نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو وہی تاریخی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا اس وقت ہر ایک تاریخ خدا کی طرف سے ہوگی حالیلویہ حسان کی طرف سے تاریخ ہو نہ ہو لیکن آپ کی دوڑ کو خدا دیکھ رہے ہیں اگر آپ سچے دل سے ایمان سے خداون کے لئے اس دور میں شامل ہیں دور رہے ہیں اور ٹارگٹ کی طرف بڑھتے جانے ہیں تو آپ کی انسان تاریخ کرے نہ کرے لیکن جب خداون یہ سمسی آئے گا تو آپ کی تاریخ خدا کی طرف ہے ہمیں تو خدا سے شابش حاصل کرنی ہے خدا سے تاریخ حاصل کرنی ہے ہمیں انسانوں کے ضرورت نہیں کہ کوئی آگر کہ یہ حال نہیں ہے بڑا اچھا کر رہے ہیں یہ میرا خدا کا معاملہ ہے خدا پشیدہ راضوں کو دلوں کو جانتا ہے کہ میں کس لیت سے آپ کس لیت سے اس دور میں شامل تو اگر انسان کبھی کبھی غلطی کر رہا سکتا ہے کہ نہیں شاید یہ اس طرح سے دور نہیں دور رہے لیکن خدا سے غلطی نہیں ہوتی وہ جانتا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ خدا سے اس عمر میں ہم شابش حاصل کریں اور انعام حاصل کرنی ہے تب ہی ہے جب خداون جیسے اسی دوسری آمد میں آئے گا اور ہمارے اچھے اور نیک گاموں کا حجر ضرور دے گا